بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اکام ایکسپائر ہے حروب ہے میں آپ کے ساتھ یہ ویکلی رپورٹ شیئر کرتا ہوں یقین مانے اس سے بہت سے بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے کنفرم بات ہے کیسے سن لیں اگر اکام ایکسپائر ہے آپ کو میں بہتری ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں اس میں بھی شورٹ سا بتاتا چلوں گا دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے اکثر بھائی میری بات کو ایسے لے لیتے ہیں کہ بھائی اکام ایکسپائر ہے تو چلو آپ وہ رہے ہیں امبیسی ہم امبیسی چلے جاتے ہیں امبیسی سے جا کر اپنا خروج لگوا لیتے ہیں نہیں یار ایسے نہیں ہوگا اکام ایکسپائر اور آپ کا کفیل کمپنی جو بھی مسخصہ ہے وہ ریڈ میں اگر ہو تو آپ کی امبیسی میں فائل جمع ہوگی اور اس فائل میں آپ کو امبیسی بتائے گی بھائی پھر کہ مثال کا طور پر آپ کو تین ماہ لگیں گے آپ کا خروج لگنے میں دو ماہ لگیں گے ایک ماہ لگے گا یہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ویسے میرے پاس کچھ بھائی ایسے بھی آتے ہیں ریاض ہم ایسی کی بات کر رہا ہوں پانچ پانچ چھ سے سات سات ماہ بعد خروج لگا ہے جدہ میں چار پانچ ماہ کے بعد میں نے دیکھا خود اپنی ایکوں سے لگتا ہوا جدہ میں میں نے بیس دن میں بھی خروج لگتا ہوا دیکھا ہے اس کی لیزن جو آپ کا کفیل کی شہر کا ہے ہر شہر کے حساب سے مختلف فائل ہوتی ہے آپ کا کفیل اگر کسی چھوٹے شہر کا ہے تو وہاں سے کفیل کم وہاں سے خروج والے بندے کم آئیں گے تو ان کا بیس تیس دن ایک ماہ میں خروج لگ جاتا ہے آپ کا کفیل کسی بڑے شہر کا جدہ کا ہے ریاض کا ہے ایسے کسی بڑے شہر کا ہے تو وہاں کی فائل بھائی بڑی ہوتی ہے پھر آپ کو ٹائم لگے گا آپ کا خروج لگنے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو برحال ایک آم ایک سپیر ہے امبیسی سے آپ خروج لگا کر اپنے گھر جا سکتے ہیں باعزت طریقے سے اور آپ نے واپس اس صورت میں آپ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے یار اس کے لیے تو بھائی آپ کا مطار پیپری چیک ہوگا اس سے یہ چیز کلیر ہوگی کبھی آپ کے اوپر سفری معاملات کو لے کر عمرہ ویزا کو لے کر ویزا کو لے کر ورک ویزا کو لے کر کوئی کسی قسم کی سعودری ابھی ہمیں انٹری کے متعلق پبندی تو نہیں ہے یا آپ ابھی آ سکتے ہیں یا آپ کب تک آ سکتے ہیں کیا معاملات ہیں یہ بھائی مطار پیپر سے کلیر ہوتی ہیں وارسپ نمبر آپ کو ساتھ میں میں دکھا لوں آپ کو مزید اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی حروب ہے آؤٹ پاس بنا کر آپ بیسی سے جا سکتے ہیں آپ حروب کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ نکل کفالہ نہیں ہوتا ہے ہاں آپ اپنے کفیل کو بول کر یا باہر سے کوئی ایسا آپ کو ایک سعودی مل جائے جو آپ کا حروب ختم کروا دے اس کے بعد آپ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں نو ٹینٹشن ہاں اکامہ ایکسپائر ہے آپ خروج لگوائیں بیسی سے تب بھی ٹھیک ہے آپ خود باہر کہیں نکل کفالہ کروائیں تب بھی ٹھیک ہے ہاں جو بکایا جات آپ کے اکامہ یا اکامہ ایکسپائر ہیں ان کی جو بھائی مکتب کی مکتب عمل کی فیصے ہوتی ہیں وہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی یہ کنفرم ہے ابھی نیوز کے مطلق آ جاتے ہیں یہ تو حروب اور اکامہ والوں کے مطلق میں نے اپ ڈیٹ کر دی ہے ہاں کمپنی کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں باہر دھیاری لگا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے آپ کو شروطہ پکڑے گا بدون کفیل کے زمرے پر رہ کے آپ کو ڈیپورٹ کرے گا ہاں اس صورت میں یہ ہے آپ مکتب عمل جائیں کفیل کمپنی وغیرہ کے اوپر جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے اوپر کیس کریں نہ کہ اس سے وہ آپ کے اوپر بعد میں آپ کو حروب آپ کا لگا دے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کیس کریں آپ کیس کرنے کے بعد آپ باہر کام کریں پھر کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ہی اس خبر کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں جو کہ میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں میں ایک چیز جو ٹوٹل کی بات کروں گا سب سے پہلے وہ ہے جی سترہ ہزار آٹھ سو چھانے میں تقریباً اٹھارہ ہزار بندہ پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوا ہے اٹھارہ ہزار بندہ غیر ملکی آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ سعودی لیبیہ میں رہنے والے کتنے لاکھ بندوں کے اقام ہیں یا حروب ہیں جی جن میں سرفلس پاکستانی ہیں یقین مانے وہ کیوں دیکھیں میں یہ نہیں بولتا پاکستانی کی گلتی ہے میں یہ بولتا ہوں کہ پاکستانی جب ویزا لیتے ہیں کسی ایجنٹ سے وہ معاملات نہیں پوری تفصیل نہیں پوچھتے ہیں تو آگے سے کفیل بھائی اچھا نہیں یہ کمپنی اچھی نہیں ہے پھر بہت سے معاملات خراب ہوتے ہیں اس صورت میں یا اکام ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا وہ کمپنی کفیل بغیرہ جو بھی ہے وہ حروب دے دیتا ہے اگر مخالفہ نظام الاکامہ جن کے اکام ایکسپائر ہے ان کی اگر بات کریں تو وہ ہے جی دس ہزار آٹھ سو چوہتر ٹھیک ہے تقریباً سوری تقریباً یارہ ہزار کے قریب قریب بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوا ہے یارہ ہزار کے قریب قریب صرف کون اکام ایکسپائر والا آپ کے سامنے ہے اچھا اس سے آگے مخالفہ نظام العمل ہے یہ اکتاریس تیریس بندے ہیں غیر قرونی طریقے سے انٹریہ نکلتے ہوتے ہوئے سعودی ایپے میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو کہ خاص کار آپ کو پتہ یمن والا بارڈر ہی یوز ہوتا ہے اچھا اس کے آگے یہ مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے ان کی تداد ہے جی دو ہزار آٹھ سو نائیٹی نگ یعنی کہ انتیس سو بندہ بھائی یہ کون ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ کا کمپریم سسا وغیرہ یا کفیل سے باہر کام کرتے ہوئے اس میں سائے خاص عامل منزلی بھی آتے ہیں وہ باہر جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے شوٹیں ڈیپورٹ کر دیتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں برحال ان کی تداد بھی تقریباً تین ہزار کے قریب ہے ایک چیز اور میں آپ کو ویڈیو کو لاست میں جو ہائیلٹ کر کے دکھا رہا ہوں وہ ترہیل ڈیپورٹ کتنے بند ہیں یہ دس ہزار نائنٹی سکس تقریباً دس ہزار بندہ دس ہزار پلس میں سعودی عبیر سے ڈیپورٹ ہوا یہ کون ڈیپورٹ ہوئے جن کے اکامے ایکسپائر تھے جن کے حروب تھے کفیل سے باگے ہوئے تھے بدون کفیل سائے خاص عامل منزلی یہ وہ بندے ہیں تو سعودی عبیر کا ویزہ لینے سے پہلے سوچیں اس کے بعد اگر آپ کا خدا نہ خواستہ اکامہ ایکسپائر ہے یا حروب ہے تو میرا بھائیوں کو بلاس میں یہ مشورہ دیتا چلوں کہ میرا آپ کو بھائی یہ مشورہ ہے کہ اپنے اکامہ یا حروب ہے تو اس کو اس صورت میں اکامہ ایکسپائر ہے تو اپنا نکل گفالہ لے جائیں وہ بیسٹ ہے یار اپنے آپ کو لیگل کر لیں نہ کہ آپ پاکستان جائیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں یقین ماننے ہاں کسی کا بھائی کامہ اچھا ہے تو وہ جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہی پر اپنے سیٹم بہتر کر لیں تو وہ بیسٹ ہے